یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ پروگرام بڑی دیر چلے گا لیکن اس پروگرام کی خوبصورتی اور زینت آپ کے اتمنان اور سکون میں بوشیدہ ہے آج اس پروگرام کی زینت جناب راجیف رنجن صاحب اور فللن سنگھ صاحب جو بیہار کی ایک بڑی پارٹی جنت ادل یونائٹڈ کے قومی صدر ہیں وہ اس پروگرام کی زینت ہیں اور آج اس پروگرام کے روح روان اور اس استقبالیہ پروگرام کی مکمل اور مطلق زینت امیر شریعت حضرت پولانا احمد ولی فیصل رحمانی دعوت پر قاتل سجادہ نشی خاند ورحمانی گنگیر اس ٹیٹ پر تشریف فرما ہے ان کا خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد جناب انجینئر حامد ولی فہد رحمانی صاحب جو سی ای اوہ رحمانی 30 کے وہ بھی آپ کے بیچ ہوں گے ان کے علاوے جناب ارشاد اللہ صاحب چیئرمین بیہار اسٹیٹ سننی وقت پورٹ بھی آج کے اس پروگرام کی زینت ہیں جناب خالد انبر صاحب ایبل سی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے جناب پروفیسر پرباد صاحب جو ڈی جے کالج سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی آج کی فیرست میں نام ہے اسی طرح جناب پروفیسر شپیر حسن صاحب یہ تمام موقع حضرات آج کے مہمان ہیں اور آپ کو ان تمام لوگوں کو سننا اور دیکھنا ہے اب تھوڑی دیر یعنی دو منٹ میں آپ سے مخاطب ہوں آج کی عظیم و شان خوبصورت مجلس تاریخی ہے اور تاریخ ساز بھی ہے جامعہ رحمانی خانقہ مونگیر شیر کے دو مصرے اور باخت کی دو پیاریاں ہیں جامعہ رحمانی کا قیام سن 1927 میں عمل میں آیا اور خانقہ رحمانی کا قیام 1901 یعنی سن 1901 میں ہوا اس ادارے میں سیاسی، ملی، سماجی اور دینی رہنماؤں کا آنا جانا شروع سے لگا رہا ہے اور فقیروں، دربیشوں اور بزرگوں کی اس پاک سرزمین کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا چلا گیا کہ قدب عالم حضرت مولانا محمد علی منگری رحمت اللہ علیہ کی دور سجادگی میں آپ کی بزرگی کے اثرات نہ صرف ملک کے اندر بلکہ برما سے لے کر افریقہ تک محسوس کیے جاتے تھے اور حضرت قدب عالم کی حیات مبارکہ میں دو بات بابا قوم مہاتبہ گاندی جی خانقہ رحمانی پہنچے اور اس انداز میں انہوں نے خانقہ میں اپنا قدم رکھا کہ عقیدت کا اظہار کیا کہ خانقہ رحمانی کے گیٹ پر ہی اپنی چپل اتاری اور وہیں سے دونوں ہاں چوڑ کر حضرت کے حجرے تک پہنچے اسی طرح مختلف رہنماؤں نے حضرت قدب عالم مولانا محمد علی منگری کی خدمت میں حاضری دی اس زمانے میں حضرت قدب عالم کا موضوع بیت و ارشاد اصلاح باطن اور خاص طور پر اصلاح معاشرہ یعنی سماج صدہار اور سوشل ری فارمیشن تھا جب دور موجودہ سجادہ نشین اور آپ کے سامنے جلوہ افروز شخصیت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دعبت پرکات اوم کے دادا حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نفر اللہ حمدہ کا آیا تو اس دور میں آزادی کے لیے جد و جہت کے نتیجے میں خانقہ رامانی میں تاریخ آزادی ہند کے رانوماوں کی آمد و رفت بڑھتی چلی گئی اور یہ خانقہ ان کی آماجگاہ بن گئی جو مشکل وقتوں میں ان کی پناہ گاہ بھی ہوتی تھی سن 1934 میں منگیر میں تاریخی زلدلہ آیا تو گاندھی جی خان عبدالغفار خان پنڈت جوارلان لہرو وغیرہ منگیر آئے اور سبوں نے خانقہ میں قیام کیا بیہار کے پہلے وزیر آلہ اور عظیم مجاہد آزادی بابو کرشن سنگھ کے خلاف جد و جہت آزادی ہند کے دوران جب گرفتاری کا وارنٹ چاری ہوا تو آپ نے گرفتاری کے بجائے روپوشی کو ترجیح دیا اور اسی خانقہ رامانی میں یہی کے بزرگوں اور درویشوں کے لباس اور ویش بھوسا میں پندرہ دنوں تک قیام کیا اسی طرح سن 1885 میں اس وقت کے وزیر آزم آن جہانی جناب راجیب گاندی صاحب خانقہ رامانی پہنچے اور عظیم مجاہد آزادی حضرت مولانا منت اللہ صاحب رامانی سے ملاقات کی وزیر آزم کی خانقہ رامانی آمد پر ان کے ساتھ اس وقت کے بہار کے وزیر آلہ آن جہانی جناب چندر شیکر سنگھ صاحب بھی موجود تھے اور جب وقت امیر شریعت صابعہ اور عظیم ملی سیاسی رہنمہ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رامانی کا آیا تب بھی یہ روایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہی اور متحدد سیاسی رہنمہوں نے یہاں پہنچ کر حضرت سے دعائیں لی خاص طور پر ایک تیس مئی دوہزار تین کو خانقہ رامانی کی یہی سرزمین ملک کے اس وقت کے صدر جمہوریہ یعنی پریسیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر اے پی جی ابدال کلام صاحب کی آمد کا گواہ بنی ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی کچھ سیاسی رہنمہ بحث اپنی سیاست کی روڈی سیکھنے کے لئے مداریس اسلامیہ کے خلاف زہر اگل رہے تھے تب ڈاکٹر کلام صاحب رحمت اللہ نے اسی سرزمین پر واضح الفاظ میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز مدرسے سے کیا ہے اور مداریس اسلامیہ نے ہر سو علم کا چراغ روشن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور آج جب دور موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد بلین فیصل رحمانی دامت پرکات اوم کا ہے آپ موقع عالم دین اور آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے فعال اور متحرک سیکریٹری ہیں آپ سیکریٹری ہیں لیکن آپ کی خدمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں میں اینی شاہد ہوں اور رات دن دیکھتا ہوں کہ کس وقت یہ سوتے ہیں کس وقت یہ کام میں لگے رہتے ہیں اس کا اندازہ نہ گھر کے لوگوں کو ہے نہ باہر کے لوگوں کو ہے موسیقی